نمسکار دوستو میں پی ایم ڈی ای نی سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالیان اس وقت ہم بات کرنے والے ہیں نیپال کی جیتی جاگتی انسانیت کی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا نیپال کی مدد کرتا ہے لیکن نیپال انڈیا کی مدد نہیں کرتا ان کے موں پر آج تالہ لگنے والا ہے جہاں دوستو کامی کچھ ایسا کیا ہے بھارت کی کافی زیادہ نہیں بہت زیادہ مدد کی ہے یہاں پہ نیپال نے اور ویسے بھی ہم نے بتایا ہے کہ گورکھا اگر ادھارن لے تو ان کا کرج کبھی بھی نہیں چکایا جا سکتا اتنی زیادہ مدد کی ہے بھارت کی اور آگے بھی کرنے والے ہیں وہ تو یہاں پہ اس اگزامپل کو سننے کے بعد آپ بلکل نہیں کہیں گے کہ جو نیپال ہے وہ بھارت کی مدد نہیں کرتا تو ویڈیو کے ان تک بنے رہی اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے دوستو ان دینوں میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا پسپا راج یا پھر ہم کہے کہ پسپا کا پہلا پارٹ وہ کچھ ایسا ہی یہاں پہ نیپال میں ہوا لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پسپا کے بارے میں جاریں گے جس کے اندر پورے پارٹ کے اندر یہاں پہ لال چندن کی جو لکڑی ہے اس کی تسکری کے بارے میں دکھایا گیا ہے کس پرکار سے اللو ارجن اسے یہاں پہ بیچتے ہیں کس پرکار سے کارتے ہیں ایک ان لیگل دھندے کو یہاں پہ ریپرزینٹ کیا گیا ہے اور وہ آج کی بلوک باشٹر فلم بھی ہے کچھ ایسا ہی یہاں پہ نیپال میں ہوا تھا یعنی کہ بھارت کی لال چندن کی لکڑی کو لے جایا جا رہا تھا بھارت سے جو یہاں پہ نیپال کے راستے سے چائنا میں لیکن نیپال نے ایسا نہیں ہونے دیا اگر وہ کرنے دیتے تو کرنے دے سکتے تھے لیکن ان لیگل کام کو نہیں کرنے دیا نیپال نے یہ سب سے بڑی انسانیت ہے ایک پوئنٹ یہ بھی نوٹ کر لیجی آپ دوسری بڑی بات کی یہ پہلی بار نہیں ہے یعنی کہ یہ ابھی پرزینٹ کی گھٹنا ہے لیکن اس سے پہلے کے ادھارن میں دو تین دے دیتے ہوں آپ کو دو ہزار نو میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور نیپال نے پھر وہاں پہ انسانیت دکھائی تھی تو آپ بھولیے مت کی وہ بھی ایک ہیلپ تھی اور بہت بڑی ہیلپ تھی اس سے پہلے بھی دو ہزار دو میں ایک بار پھر یہاں پہ تسکروں کو پکڑ آتا اور یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیپال جب بھی تسکروں کو پکڑتا ہے تو بھارت کو سونپتا ہے اور بھارت کا مال بھی جبت کرنے کے بعد خود نہیں رکھتا بلکہ بھارت کو سونپتا ہے تو اس سے بڑی مدد آپ کیا چاہیں گے جو یہاں پہ میڈیا پہ آکے ایسی دھاندلی پھیلاتے ہیں نیپال کے بارے میں اُلٹا سیدھا بولتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی بات ہے یہ اور یہاں پہ میں بات کرنے والا ہوں کہ جو پچھلے دس سالوں میں تسکری ویبھن وارداتوں میں نیپال سرکار جبت کرتی آئی ہے یعنی کی لگ بھگ ایک لاکھ تیہتر ہزار بہتر کلوگرام لال چندن کی لکڑی بھارت کو لٹائی جائے گی اور یہاں چندن نیپال کے راستے بھارت سے تین ترس کر کر لے جارہے تھے اور کوشیس کر رہے تھے جس کے کارڑ وہ پکڑے گئے بھارت اور جو نیپال ہے دونوں نے یہاں پہ کنوینس اوف انفیکشن ٹریڈ ان انفریٹیڈ سپیسیز اوف وائن کو فونہ ایڈ فلورو جو کھولا تھا اس کے تہت اسے پکڑا گیا ہمالیا ٹائمز نے اسے پرکاسیت بھی کیا تھا کہ نیپال سرکار نے کہا ہے کہ جتنا بھی یہاں پہ لال چندن ہم نے تسکری کے جریعے پکڑا ہے جو تسکر ریچا رہے تھے وہ ان کو پکڑا ہے وہ سارا کا سارا ہم بھارت کو لوٹا دیں گے سنچارین سوچنا منتری جو یہاں پہ گوکل پرساد باسکوٹ نے یہ بھی یہ بھی کہا ہے کہ سواداتا سمیدن میں انٹر فیکشن جو ٹریڈ ہے اس کے اکورڈنگ دو ہزار سولہ میں دو ہزار نو میں دو ہزار دو میں جو بھی پکڑا گیا تھا اس کے انسار ہم یہاں پہ لکڑی سوپ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قیمت جو لکڑی کی ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن جو دعائی ہے لاغت ہے وہ بھارت کو ہمیں دینی پڑے گی جو کی ایک انسانیت کے ناتے کہیں یا پھر ہم ایسے کہہ سکتے ہیں ہمارا فرج بنتا ہے جبت کی گئی لکڑی کا رکھنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اور ہم اسے لٹا دیں گے اور جبت کی گئی چندن کی لکڑی کا ملی نہیں بتایا گیا ہے ابھی تک انہوں نے یہ بھی کہا کہ لالچندن کی لکڑی کی سرکشا کے لیے چار سے پانچ بندوق دھاری پرتی ندیتوں تینات رہتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کچھ سوچئے یعنی کہ ان کے لیے بھی ہمیں کچھ نے کچھ نام تو دینا بنتا ہے جنہوں نے یہ پکڑا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کی اب آپ بلکل مت کہنا کی نپال ہیلپ نہیں کرتا بارت کی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اپنے ویچار کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے چلیے آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں آگے کوئی نیا اپٹیٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے حاجر ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیر آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو گل اپٹیٹ بھی سب سے پہلے ملس کے